اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لا یکون دولتاً بین النغنیاء منکم صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتاً من لسانی یفقہ لقونی آپ کے علم ہے کہ ہم ان نشستوں میں ایک چار ورقے کا بطالہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور پہلی نشست میں ہم نے اس کتابچے کے پہلے صفحے کا بطالہ کیا جو تنظیم اسلامی کے بارے میں چند مضاحتوں پر مشتمل ہے کہ تنظیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس وقت میں صرف وہ عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو تسلسل ہے مضمون کا وہ قائم ہو جائے تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے پورے عرصی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے جس سے سماجی معاشی اور سیاسی سطح پر تبدیلیاں علماء ہوگی دوسری نشست میں ہم نے ان تبدیلیوں کا جائزہ لیا جو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں یا دین حق کے غلبے کے نتیجے میں یا اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کے نتیجے میں ہماری اجتماعی زندگی کا جو گوشہ سماجی زندگی کہلاتا ہے اس میں منما ہوگی آج ہم دوسرے گوشے کی طرف پیش خدمی کر رہے ہیں جو آج کی دنیا میں بقیہ تمام گوشوں کی بنسبت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے آج کا دور جو ہے اسے بجا طور پر اقتصادیہ کا دور کہا جاتا ہے اور آج کے انسان کو اقتصادی حیوان اکنومک میل اکنومک اینیمل قرار بیا گیا ہے جیسے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان عاقل ہیں کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان ناطق ہیں تو آج کا جو بھی پوری دنیا کے اندر ایک فکر اور تصور جو غالب ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ انسان ایک اقتصادی حیوان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کے معاشی نظام کے اہم خد و خال کیا ہے جس طرح کل چھے نکات ہم نے سماجی زندگی سے متعلق پڑھے تھے ایسے ہی آج بھی چھے نکات ہیں آپ حضرات کے سامنے یہ کتابچا موجود ہے اب آپ اس کی جو عبارت ہے اس پر اپنے نگاہ کو مرتقس کریں پہلا دکھتا ریاست ہر شہری کی ناغذیر بنیادی ضروریات غزہ، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی کفالت کے ذمہ دار ہوئی صرف معاملہ روٹی کپڑے اور وقام کا نہیں ہے بلکہ اس سے آگے تعلیم کم سے کم ایک بنیادی جو تعلیم ہے اس کو مفت ہونا چاہیے اور ریاست کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ تعلیم مہیا کریں بلا معافضہ ہاں اس سے آگے کی تعلیم پروفیشنل ایڈوکیشن یا اور ہائر ایڈوکیشن اس کے ذمہ میں اگر کوئی فیس ہو اور کوئی معافضہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں اسی طریقے سے علاج کا معاملہ ہے تو یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے آج دنیا میں یہ تصورت بہت حد تک عام ہو چکا ہے چنانچہ جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے حامل ممالک ہیں ان میں بھی مختلف علمانات سے مثلا انگلستان میں انیمپلائیمنٹ اعلاؤنس کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازم نہیں ہے کسی جگہ معاشی سلسلے میں وہ ایسی کوئی صورت مہیا نہیں ہے اس کے پاس جس سے وہ خود نفیل ہو سکے تو ریاست کے ذمہے ہیں اور یہ انیمپلائیمنٹ اعلاؤنس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم کتنے نئے ایک انسان اپنی ان بنیادی ضروریات کو فراہم کر سکتا ہے اسی طریقے سے امریکہ میں اس کا نام ہے ویل فیر کہ جو شخص بھی یہ ڈیکلیئر کر دے کہ میں اس وقت کسی معاشی جو ہے کسی مصوفیت میں نہیں ہوں اور میری کوئی آبدنی کا ذریعہ نہیں ہے صرف ڈیکلیریشن اس کی کافی ہوتی ہے اس کا یہ بیان کافی ہے اس کے بعد اس کے لیے یہ تمام بنیادی ضروریات نے آسد کے ذمہ ہو جاتی ہے کہ وہ انہیں فراہم کریں لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصول کو سب سے پہلے تاریخ انسانی میں بیان بھی کیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی اور خلافت راستہ کے دور میں اس کا ایک عملی نمونہ پیش ہوا تو پہلی بات یہ ہے کہ ریاست ہر شہری کی نابذیر بنیادی ضروریات غزہ لباس رہائش تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی اور اس کے لیے مسلمانوں سے زکاة اور غیر مسلموں سے جزیہ کی وصولی کا نظام پورے طور پر نافذ ہوگا اصل میں جو زکاة اور عشر کا نظام ہے زکاة کے ساتھ یہاں پر عشر بھی لکھ لیے اس لیے کہ در حقیقت عشر بھی وہ زکاة العرض ہے زمین کی زکاة عشر ہے یعنی دسوہ حصہ پیداوار کا اگر زمین بارانی ہے یعنی قدرتی ذرائع سے اگر اس کی ایریگیشن ہو رہی ہے اس کو سہراب کیا جا رہا ہے اور اگر وہ مسنوعی ذرائع سے تو مسنوعی ذرائع ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انسان کا سرف ہوتا ہے کیوں وہ لگایا ہے تو بجنی کا پیمنٹ اسے کرنی ہوگی یا ڈیزل خرچ کرنا ہوگا یا نہری پانی اگر ہے تو اس آبیانہ جو ہے وہ نہری پانی کا اسے دینا ہوگا اس لیے اس قسم کی زمینوں سے نصف عشر یعنی بیسوں حصہ پانچ فیصد لیکن بارانی زمینوں سے دس فیصد عشر اور دوسرا معاملہ ہے زکاة کا تو زکاة اور عشر کا جو اندر حقیقت مصرف ہے وہ یہی ہے زکاة اور عشر جو ہیں یہ ٹیکس نہیں ہے یہ عبادات میں داخل ہے یہ زکاة ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے ٹیکس میں اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے ٹیکس کی شرح گھٹی بڑھتی رہتی ہے اور ٹیکس کے بارے میں متمدن ترین ممالک میں بھی یہ بات تخریم کی جاتی ہے کہ ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرنا کوئی جرم نہیں ہے بشرتے کے جھوٹ نہ ہو مس سٹیٹمنٹ نہ ہو لیکن اور مختلف ذرائع سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کونسی شکلیں ہیں جن سے انسان ٹیکس سے بچ سکے بڑی بڑی فرمے ہیں جو بڑی بڑی فیصے لے کر ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ اگر ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا شکل یعنی ان کے قانون کے مطابق جائز سکلے کیا ہیں لوپ ہولز کیا ہیں کہاں رکھنے ہیں قانون میں جن سے آپ فائدہ اٹھا کر ٹیکس سے بچ سکتے ہیں جبکہ عبادت کا معاملہ جو ہے بلکل مختلف ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کوئی انسان جو اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ عبادت کے معاملے میں بچنے کی کوشش نہیں کرے گا لہذا یہ جو معاملہ ہے اسلامی ریاست اپنے تمام شہریوں کی مریاضی ضروریات کی کفالت کو جس چیز سے متعلق کر رہی ہے اس کو اگر ٹیکس کے ساتھ مابستہ کر دیا جائے گا تو وہ نضاب مستحقم نہیں ہوگا بلکہ اس کو عبادت کے ساتھ اور عبادت بھی وہ جو ارکان اسلام میں یوں سمجھئے کہ دو عبادتیں وہ ہیں جن کی اہمیت دوسری دو عبادتوں سے زائد ہیں ارکان اسلام پانچ ہیں کلمہ شہادت اس کا تعلق تو ہمارے ایمان سے ہیں باقی چار اعمال ہیں عبادات ہیں نماز موضہ حج اور زکاة ان میں ایک تقسیم ہے میرا ایک کتاب چاہے جو حج کے موضوع پر ہیں اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان میں بھی ایک تقسیم ہے کہ صلاحات اور زکاة یہ اہم تر ہیں منسبت صوبہ اور حج کے اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی کفار سے جنگ بند ہونے کے لیے جو کم سے کم شرائط ہیں ان میں کلمہ شہادت اور نماز اور زکاة کو شمار کیا گیا اسی طریقے سے جب مانعین زکاة کا مسئلہ اٹھا خلافت راشدہ میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ روکہ دے خلافت میں تو جب یہ مشورہ دیا گیا اور مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر جیسی شخصیت بھی رضی اللہ تعالیٰ کہ اس معاملے میں نرمی بڑھتی جائے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو نے حضور کی حدیث کوٹ کی بعض ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت ہے جس میں حضور نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ عمرتو انو قاتل الناس مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں سے حتیٰ يشہدو اللہ الہ الا اللہ واننا محمد العبدہ ورسول وعقام السلاة وعاطم الزکاة جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کلمہ شہادت کی اور نمبر دو نماز قائل نہ کریں اور زکاة ادا نہ کریں تو قرآن مجید میں سورہ طوبہ میں اور ان احادیث میں جو کم سے کم منیمم شرائط قرار دی گئی ہیں وہ کلمہ شہادت کے ساتھ نماز اور زکاة ہیں تو گویا کہ ایک نسبتاً اگر ریشو پروپورشن کا معاملہ سامنے رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حج اور سوم کے مقابلے میں صلاة اور زکاة جو ہیں وہ اہم تر ہیں یہ ساری مضاحت اس لیے میں نے کی ہے کہ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بریادی ضروریات فراہم کی جائیں تمام شہریوں کو کہ اس کے لیے جو بریاد قرار دی گئی ہے یعنی زکاة اور عشر کا معاملہ اس کو عبادات میں شامل کیا گیا ہے اور عبادات میں سے بھی وہ دو عبادات کہ جو قتال کے خاتمے کے لیے منیمم شرائط کی حصیت ہوتی ہے اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شیئر میں نے یہاں کونٹ کیا ہے کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس نکتہ شرع مبین انس تو بس شرع مبین یعنی شرع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکتہ اہم ترین یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے یہاں در ایک نکتہ کی مضاحت ضروری ہے کہ علامہ اقبال یہ کیا کہہ رہے ظاہر بات ہے اسلامی ریاست میں اب زکاة جو لوگ لیں گے تو گویا کہ وہ محتاج ہے زکاة کے فرض کیا ہے اسلامی ریاست میں یہ زکاة جو ہے مریادی ضروریات کی فراہمی کے لیے یہ انفرادی سطح پڑھے رکھی گئے ریاست کے ذمہ ڈالی گئی تو گویا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھلائے گا بلکہ ریاست کے فالت کر رہی ہوگی تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خیرات کا سبقات کا اس میں ایک شخص بہرحال اس کے دل کے اندر یہ بات نہ بھی ہو وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہی صدقات اور خیرات دے رہا ہو لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کے جو میارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ بنند تر مقام پر ہوتا ہے اور لینے والا جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کم سے کم کم تر مقام پر آ جاتا ہے تو اگر یہ انڈیویجول تو انڈیویجول پیمنٹ ہو تو اس کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج بن گیا ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کا زیر احسان آ گیا ہے جبکہ یہ معاملہ ریاست سے متعلق ہے تو اس میں سے وہ چیز جو ہے پھر نکل جاتی ہے کہ جو ذاتی طور پر اگر یہ معاملہ ہو تو وہ اس کا گویا کہ جذوِ لا جنفت بن جاتا ہے تو کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو اور اسلامی ریاست در حقیقت روحِ ارضی پر اللہ کی قائم مقام ہے اس اعتبار سے اللہ تعالی کی جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو اس اعتبار سے گویا کہ اسلامی ریاست اللہ تعالی کی اس ذمہ داری کو روحِ ارضی پر پورا کرنے والی ہے اس اعتبار سے اسلامی ریاست اللہ اس کے رسول کی قائم مقام بن جا گی اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے کسی انسان کی طرف سے نہیں آ رہی کس نہ باشد درجہاں محتاجے کس نکتے شر مبین بہرحال پہلا نکتہ یہ دوسرا مزید برعان صدقاتِ نافلہ انفاغ فی سبیل اللہ اور طرزِ حسنہ کا جذبہ پر وان چڑھے گا اس چیز کا دار و مدار ایمان پر ہے جیسا میں نے کل ارس کیا تھا کہ انسان کی سماجی مصابات کا معاملہ جو ہے وہ کسی قانون کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا قانون آپ لاکھ بنا لے کہ تمام انسان برابر ہیں یہ تو ذہنی کیفیت ہے قلبی کیفیت ہے وہ بدلے گی تو یہ ہے کہ وہ انسان تسلیم کرے گا کہ یہ نیچی نسل نہیں ہے بلکہ میرے برابر ہیں میں کوئی اونچی نسل سے متعلق نہیں ہوں مجھے کوئی فوقیت اور بڑھتری حاصل نہیں ہے تمام انسان بخابی ہیں اسی طریقے سے یہ دوسری شئے جو ہے یہ بھی قانون کے دریعے سے نافذ کی جانے والی نہیں ہے اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے جتنا جتنا یقین جتنا جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اللہ پر یوم آخر پر اتنا ہی انسان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ صرف زکاة اور عشر نہیں صرف صدقات واجبہ نہیں بلکہ صدقات نافذہ مزید صدقہ و خیرات مزید دیں اور یہ انڈیویجوال لیول پر ہوگا اور اس میں جو سورہ بکرہ کے دو رکوع ہیں اس کے آخری حصے میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مستبعو آئی ہے کہ اس میں خود جا کر اور حمیت مانے ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ میں پھیلا رہا انسٹیوشن او بیگری جو ہے یہ جو گداغری کا جو ایک نظام ہے اسلام اس کو انکریز نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر یہ استعداد دی ہے جب ماں پیدا کیا جائے یہ تلاش کیجئے اور جو واقعتاً مستحق ہیں اور جو اپنی غیرت اور حمیت کا پردہ بھی اپنے اوپر ڈالے رکھنا چاہتے ہیں ان کو تلاش کر کے اور انہیں پہنچاؤ پھر ان میں اولین حق دار جو ہیں وہ ضب القربہ ہیں قرابت دار جو ہیں ان کا سب سے پہلا حق ہے تو یہ صدقات نافلہ انفاق سی سبیل اللہ اور قرض حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا اس کے ذمن میں بھی علامہ اقبال کا وہ شعر بہت ہی اہم ہے کہ جو حرف قرل عصب میں پوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار کہ قرآن مجید نے جو چیز قلل عصب کے حوالے سے دنیا کو دی تھی کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم یہ سمجھو کہ یہ تمہارا جائز حق نہیں ہے بلکہ اللہ نے تمہارے مال میں یہ چیز شامل کر کے تمہارے ایمان کا امتحان لیا ہے جو محرومین ہیں در حقیقت یہ ان کا حق ہے اخلاقی اعتبار سے ایمانی اعتبار سے روحانی اعتبار سے البتہ قانونی اعتبار سے آپ کا ہے اگر آپ نے جائز ذریعے سے کمایا ہے اور زکاة اس میں سے دے دی ہے تو وہ آپ کا ہے قانونی اعتبار سے لیکن قانون اور اخلاق میں فرق ہے تو اخلاق اور روحانیت کی سطح پر درجہ احسان اور ایمان کی سطح پر یہ در حقیقت آپ کا محل نہیں ہے اس کو پہنچا دی لیں اس کے اصل حق دار وہ ہیں کہ جو محروم ہیں جو بہتاج ہیں ان کو پہنچا کر حق بحق دار رسید کا معاملہ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائی ہے لیکن قرآن نے یہ رکھا تھا والنٹری بیسز پر اپنی مرضی سے اپنے جذبہ ایمانی سے اپنی آخرت کی جزا تلبی کے جذبے کے تحت انسان یہ کرے لیکن وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس شیئے کو دنیا نے پھر قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی کوشش کی یعنی یہ جو کومنزم کا نظام ہے یہ کیا تھا در حقیقت اسی ضرورت کو انہوں نے جبر اور قانون کے ذریعے سمیت تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نظام پسپائی اختیار کر رہا ہے غیر فتنی نظام تھا لہذا روس میں بھی اس سے پسپائی ہو رہی ہے اور جس تیزی کے ساتھ وہ پسپائی چین میں ہو رہی ہے وہ تو اس کی تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی روس نے تو پھر بھی جو پسپائی اختیار کی تدریجن کی ہے لیکن چین میں تو ایک بہت بڑے دھماکی اور ایکسپلوزن کی شکل میں ہو رہی ہے بہرحال وہ چونکہ غیر فتری نظام تھا لیکن علامہ اقمال اشارہ کر رہے ہیں کہ آخر انسان کو سوچنا پڑا انسان مجبور ہوا تب ہی یہ روس میں انقلاب آیا اور تب ہی دنیا کہ اتنے بڑے رقبے کے اوپر وہ جو اشتراکی نظام ہے وہ قائم ہوا تو در حقیقت اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید کہ آج دنیا اس حکم قل العف یا سلونہ کا مادہ یوں سے قول قل العف جو فرمایا گیا قرآن مجید میں کہے نبی یہ آپ سے پوچھتے کہ کتنا خرچ کریں اللہ کے راہ میں کہہ دیئے ہیں جو بھی تمہاری ضرورت سے ضائع ہو تو اس حکم کی حکمت اور اس حکم کی اہمیت آج انسان پر عاشقارہ ہو جائے گی جبکہ انسان نے اس اصل ضرورت کو اس شدت سے محسوس کیا کہ جبر اور قانون کے پہت اس کو نافذ کرنے کی کوشش یہ گویا کہ افرات و تفریح تھے انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے یا ایک انتہا پر یا دوسری انتہا پر یا تو سرے سے یہ تصور نہیں تھا یا تصور آیا تو جبر کے ساتھ آیا جبکہ اسلام نے ایک بہترین معتدل راستہ دیا کہ ایک حد تک تو جبر بھی ہے زکاة تو جبرن بھی لی جائے گی البتہ یہ اس سے آگے یہ آپ کے اخلاق پر آپ کے ایمان باللہ پر آپ کے جذبہ احسان پر آپ کے ایمان کی گہرائی پر اس کا دار و مدار ہے کہ جتنا آپ کو یقین اللہ پر اور آخرت پر ہوتا چلا جائے گا آپ خود اپنی ضروریات کو سکوڑیں گے سمیتیں گے کم سے کم تر کریں گے سب سے بڑا بینک ہے جو کچھ آپ دے رہے گویا کہ وہ آپ آخرت کے لیے توشہ جمع کر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو کم سے کم تر کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ دیپوزٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس اخلاقی بینک کے اندر جمع کر آ سکیں تو یہ ہے اسلام کا وہ درمیانی نظام زکاة کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ زکاة کو دو حصوں میں سمجھ دیجئے ایک اموالِ ظاہرہ ایک اموالِ باقنہ کیونکہ زکاة میں میں نے ابھی لفظ استعمال کیا جبرن بھی نہیں جائے گی اب جبرن کو اگر تمام مال پر آئیت کر دیا جائے اس جبرن کو تو بڑی ہی یعنی یوں سمجھ یہ کہ ناغوار ناغوار قسم کی صورت پیدا ہو جائے گویا کہ آپ کو گھروں میں جا کر لوگوں کے ٹرنکوں کی تلاشی لنی پڑے گی کہ تم نے کیا رکھا ہوا اپنے ہاں کتنا زیور ہے تم تو کہتے ہو کہ اتنا زیور ہے دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں کہیں زیادہ تو نہیں تم کہتے ہو کہ اتنی رقب ہیں آئیے دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں زیادہ تو نہیں تو شریعت میں دو حصے ہو گئے اموالِ ظاہرہ اموالِ باطنہ اموالِ ظاہرہ وہ ہیں جو خود آیاں ہیں مثلا کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی ہے وہ جانور پالتے ہیں اور گلے ہیں ان کے ظاہر باتیں کہاں لے جائے گا وہ یہ دو سو بھیڑ بکریاں ہیں یا چاریس پچاس گائیں بھیسے ہیں جو بھی سامنے ہیں اتنے اونٹ ہیں تو یہ مالِ ظاہرہ ہے اسی طرح ایک شخص دکان کے اندر مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہے یہ اس کا مالِ ظاہر ہے کہ اس میں مال کتنا ہے اس وقت اس میں کوئی گھروں میں جا کر تلاشی کی ضرورت نہیں ہے تو جو مال اس طرح کے ہیں اس کا جبرن لیا جائے گا البتہ جو انبالِ باطنہ ہے ان کو لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اگر ان میں ایمان ہے وہ ذکات دیں اگر نہیں دیں گے تو گویا کہ اپنی آخمت برباد کریں گے اپنے پاس وہ مال ایسا رکھیں گے تو گویا کہ آخرت میں وہی مال ہوگا جس کو کہ جہنم کی آگ پر تپا کر ان کو دھاگا جائے گا لیکن اس میں یہ نہیں کہ تلاشیہ لی جائیں تو بھی سٹیٹمنٹ ہے پھر وہ اگر چاہے تو بیت المال میں جمع کرائے چاہے تو وہ اپنے طور پر وہ اس زکات کو ادا کر سکتے تو یہ نظام جو ہے اس کو ذہن میں رکھی تیسری چیز سود کی لانت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا اور جوے سکتے لاتری دو طرفہ آڑھت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کلی انصداد سے سرمایہ داری کی جڑکش جائے گی اب یہ بہت زیادہ بضاحت طلب ہے بات جو ہے اس وقت تو چونکہ ہمیں ایک گھنٹے کے اندر اندر پوری بات مکمل کرنی ہے تو پہلا جو آخری حصہ اس جملے کا اس پر توجہ کیجئے سرمایہ داری کی جڑک کاٹنی ہے سرمایہ کاری کی جڑک نہیں کاٹنی یہ دو الفاظ لیدہ لگا ہے میں نے جو آج سورہ حشر کی آیت کا ٹکڑا پڑا تھا انوان بنایا ہے آج کی اپنی سفتگو کا یہ گویا کہ ایک تارگٹ ہے ایک حدف ہے ایک مقصد ہے ایک گول ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین گردش میں رہے اس سرمایہ کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے کے اندر گویا کہ ارتقاض دولت پسندیدہ نہیں اب اس کو قرآن نے کس طریقے سے حاصل کیا اسلام نے کس طور سے اس کو حاصل کیا کہ جمر بھی نہ ہو ایک نظام تو وہ ہے کہ جو کومنزم کا ہے کہ ملکیت ختم کوئی کسی شہ کا مالک نہیں ذرا انہوں نے نرمی کی تو کہا کہ جو آرٹیکلز آف یوز ہیں عام استعمال کی چیزیں ایک گھر ہے سائیکل ہے یا کسی کے لیے موٹر ہے یا گھر کے مرتن ہے فرنیچر ہے یہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں لیکن تو ذرائع پیداوار ہے جس سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے زمین ہے دکان ہے کارخانہ ہے یہ کسی کنفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا اس سے یقیناً وہ مقصد تو حاصل ہوگیا ابھیر سے قادر دولت کہاں سے ہوگا کسی کے پاس دولت جمع نہیں ہو سکتی وہ مقصد تو حاصل ہوگیا لیکن جبر آ گیا انسان کی آزادی ختم ہو گیا اب تو وہ ایک مشین کا پرزہ بن گیا پھر یہ کہ اس میں زیادہ کام کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا کیوں زیادہ کام کریں زیادہ کام کے نتیجے میں زیادہ پیداوار ہوگی وہ اس کی تو ہوگی نہیں اسے تو وہی معین اپنی ویج ملنے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ایک شخص کو معلوم ہے میں زیادہ محنت کروں گا بجائے بارہ گھنٹے کے اٹھارہ گھنٹے جان ماروں گا تو جو کچھ یافت ہوگی وہ میری ہوگی لہذا وہ زیادہ محنت کرتا ہے تو ان دو چلوں کو ذہن میں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے اور انفرادی ملکیت صرف استعمال کی چیزوں کی نہیں بلکہ جو مینز اف پروڈکشن ہے ذرائع پیداوار کو نہیں انفرادی ملکیت میں دینا چاہتا ہے وہ یہ جذبہ زیادہ کام کرنے کا ہے اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اب یہ دو مقاصد ہو گئے ان دو مقاصد کو اسلام نے اس طور سے پورا کیا کہ بعض چیزوں کو حرام کر دیا سب سے بڑی شئے جس کو حرام کیا اور یہ حرام چیزوں میں سر فیرست ہیں جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں کوئی شئے اتنی حرام نہیں ہے جتنا کہ سود حرام ہے شراب اتنی حرام نہیں ہے یہاں تک کہ زنا بھی اتنا حرام نہیں ہے جتنا کہ سود حرام ہے اس لئے کہ واضح حدیث ہے حضور کی سود کے گناہ کے ستر حصے ہیں ایسا روحا ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مسابی ہے این کے ہر رجل امہ کے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں تو اب زنا کو ضرب دیجئے ماں سے زنا وہ کتنا ہوگا ہزار سے ضرب دیں یا لاکھ سے ضرب دیں یہ تو آدمی کے اپنے احساس کی شدت پر ہے کہ زنا عام عورت صرف زنا ماں سے کیا ریش پروپورشن ہوگی پھر یہ کہ اس کو بھی ستر سے یا سو سے ضرب دیجئے یہ کہ سب سے ہلکا حصہ اس کے مسابی ہے تو معلوم کہ سود اتنی بری شئے ہے اتنی بڑی لانت ہے کہ جتنی بڑی لانت کوئی اور شئے ہے عقائد میں شرک عامال میں سود یہ گویا کے سر ایفیج ہے اس اعتبار سے سود محنت ہے کیجئے آپ اشتراک کر لیں اپنی آزاد مرضی سے دس آدمی چار آدمی سرمایہ بھی جمع کر لیں محنت بھی ملجل کر کر تو یہ شراکت ہے جائز ہے زیادہ سے زیادہ مزاربت کی شکل رکھی گئی کہ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس صلاحیت ہے کام کر سکتا پیسہ نہیں آپ کے پاس پیسہ ہے فاضل ہے آپ اس کو دے دی جی تو سب سے پہلے تو اسلام آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس کو دے ہی کاروبار چل گئے آپ کے بھائی کا وہ پیہ جب چل پڑا اس نے ایک لاکھ آپ کا واپس کر دیا تو آپ نے بہت بڑی نیکی کمائی کہ آپ نے ایسے بھائی کی جس کی مارشی زندگی میں تعطل تھا اس تعطل کو رفع کرنے میں اپنا سرمایہ آرزی طور پر دے دیا یہ بھی دوسرے درجے کی بات ہے تیسرے درجے پر یہ ہے کہ آپ اگر بہت ہی لالچی ہیں یا بہت ہی آپ کے اندر کوئی احتیاج والا مسئلہ ہے تو آپ اپنا سرمایہ اس کو دے دیجئے کہ وہ کام کرے نقصان اگر ہو جائے تو سارا آپ کے سرمایے پر آپ کو نفع ہو یا نفصان اور اتنی معید شرح پر آپ کو مجھے تو بہرحال دینا ہی ہے اب آپ اسے نفع کہلیں اسے کچھ اور کہلیں تو اس سے نویت نہیں بدلے گی یہ سود ہے اور یہ جیسا کہ تمام حراموں میں سب سے بڑھتر حرام ہے جب اس کی جڑکٹ جائے گی تو سرمایہ داری کی لانت جو ختم ہوگی سرمایہ کاری برقرار رہے گی لوگ کام کریں گے سرمایہ کو میدان میں لائیں گے لیکن سرمایہ داری کی جڑکٹ جائے گی اسی طرح یہ جوا اور سٹہ جو ہے اس میں بھی محض چانس ہوتا ہے جو تیہ کرتا ہے محض اتفاق اس میں فاضل سرمایہ جس غریب کے پاس کھانے کو بمشکل ہے شام کی روٹی کے لئے وہ کہاں اس کو دعو پر لگائے جاؤ جو کوئی بہت ہی پاگل ہو گیا ہو بے وکوف ہو گیا ہو مجنون ہو گیا تو ایسی حرکت کرے گا یہ سٹے جو چلتے ہیں اور یہ فارورڈ ٹریڈنگز جو ہوتی ہیں اور اس کے اندر سپیکولیشن کا جو کاروبار چلتا یہ تو وہ لو جن کے پاس بہت فاضل سرمایہ باگل ہوتا تو جوہ اور سٹے سے جدر حقیقت سرمایہ داری کی لانت کو ختم کرنا پیشے نگ رہے اسی طرح بعض کاروبار طریقے ایسے ہیں کہ جن میں پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہوتی کوئی محنت جوہ کسی شے کو پیدا کرنے میں یا کسی شے کے اندر ضروری جو ایک مزدوری ہے اس میں نہیں لگی کوئی محنت صرف سرمایہ کے بلکہ اوپر آپ کم آرہ رہے مثلا آرہت ہے آرہتی تو اپنے اڈے پر بیٹھا ہے نہ وہ زمین میں کاش پر رہا ہے نہ وہ مال جنس کھیت سے یہاں لارہا ہے جس نے محنت کی ہے کھیت کے اندر اس کا ایک حصہ جائز اس نے تو اپنے خون پسینے سے اس کے اوپر اپنا حق ثابت کیا جس مزدور نے اس کو اٹھا کر ٹرک تیزہ کس چیز کا معاملہ لے رہے ہیں ان کی کون سی محنت ہے سوائے اس کے سرمایہ ہے اور سرمایہ لے کر وڈہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور دو طرفہ لے رہے ہیں خریدار سے بھی اور فروت کرنگا سے یہ حرام مطلق ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آج کس بڑے پیمانے پر ڈھڑلنے کے ساتھ حاجی اور نمازی اور ہر سال عمرے کرنے والے اور کس کس طریقے سے وہ دین کی خدمت کرنے والے اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے علماء کرام کی خدمت کرنے والے اکثر اگرے لوگ تو یہ 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 ترسوہ کمیشن کے جواز کا فتوہ ہے وقت لگایا آپ نے بہتر سے بہتر مال جو ہے اور صحیح سے صحیح ریج پر جہاں سے ملال آکھ مجھے دیا یہ آپ کی محنت ہے آپ کس پر کمیشن دے دوں گا یہ وقالت ہے وقالت جائز ہے وکیل کی حیثیت سے میرے وکیل کی حیثیت سے آپ پرچیز کر رہے ہیں یا میرے وکیل کی حیثیت سے آپ فروغ کر رہے ہیں اب ظاہر بات وقالت دو طرفہ کبھی نہیں ہوتی کسی مقدمے میں کوئی وکیل مددہی اور مددہ آلے دونوں کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا لہذا دو طرفہ جو آرہت ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے جبکہ وقالت یا طرفہ ہو کر جواز کا فتوہ آئے اسی طریقے سے ہمارے ہاں فوروڈ ٹریڈنگ یہ سودہ ہو رہا ہے مستقبل کا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سودہ کرتا ہے دس لاکھ کا اور صرف دس فیصد دیتا ہے ایک لاکھ دے دیتا یا اس سے بھی اور کم بیانہ دیا اور سودہ ہوگے اسلام کی روح سے یہ سودہ حرام ہے مستقبل کا کوئی سودہ اسے بیع سلم کہتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے جب تک کہ ٹوٹل پیمنٹ ہوں اگر وہ دس لاکھ روپے کا معاملہ فرض کیجئے اگلے سال کا معاہدہ کرتے ہے کہ اگلے سال جون کے مہینے میں میں آپ سے دینا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ اس کی ایک پرسنٹیج دے سمجھے کہ سودہ ہو گیا یہ حرام ہے اس کا مقصد کیا ہے جس کو آج کے اسطلاح میں اوور ٹریڈنگ کہتے ہیں کہ سرمایہ تو آپ کا کم ہے اور کاروبار آپ کر رہے ہیں آپ کی اپنی راس اور پونجی وہ ہے وہ تو پانچ لاکھ ہیں اور کاروبار آپ کر رہے ہیں پچاس لاکھ کی سمجھ پر جا کر یہ بھی در حقیقت سرمایہ داری اور سرمایہ کے ارتکاز کا ذریعہ بنتا ہے پیسہ پیسے کو کھشتا تو اسلام نے اس وقت تفصیل میں جانے کا بوقع نہیں ہے دو جو اسلامی معاشی نظام کے جو دو پہلو ہیں ان میں سے ایک زکاة اور اشد والا وہ تو وہ ہے ویل فیر یا بنیادی انسانی ضروریات شہریوں کی ان کی کفالت کا فنڈ گویا کہ اس سے قائم ہوا وہ تو بیت المال ہے وہ کسی اور کام میں نہیں لگ سکتا وہ اسی کام میں لگے گا دوسرا یہ کہ وہ کاروبار میں آزادی پروڈکشن کے اندر ایک آزاد معیشت کا ایک نظام برقرار لکھنا چاہتا ہے پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ سرمایہ داری کے لانت مسلط نہ ہو جائے دولت کا ارتقاض نہ ہو جائے لہذا اس نے کچھ ایسی شکلوں کو حرام قرار نے دیا جس سے دولت کا ارتقاض ہوتا ہے سرمایہ کاری سرمایہ داری ہے ساری وزا اور درست جو ہے ختم ہو جاتا ہے سوٹ جاتا ہے اور وہ بھری بھری ہے تو اس طریقے سے یہ جو یہ مختلف چیزیں ہیں سوٹ وغیرہ اس میں وہ سرمایہ کاری سرمایہ داری کی لانت بن کر اور پورے نظام پر ایک آکاس بیل کی طریقے سٹھا جائے یہ ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ داری کی جڑ کر جائے یہاں بھی علامہ اس قدر شدت یہی علامہ اقبال کے ہاں ہے ان چیزوں میں اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی جیسے عظمت قرآن کا جس درجہ انکشاف پالو ملتا کہ ایک شخص واقعتا دیکھ رہا ہے کسی شئے کو اس کا ایک ایسا ذاتی تدربہ ہے کسی شئے کی عظمت کو وہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ کر بیان کر رہا ہے وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں قدم قہرے احساس کا معلوم ہوتا کہ وہ ان کا اپنا ایک ذاتی احساس ہے شدت کے ساتھ سود کی لعنت سے جو نتیجے نکلتے ہیں عظربہ جان تیرہ انسان کا باطن تاریخ ہو جاتا ہے اندر روشنی نہیں رہتی اندر سے انسان گھپ ادھر اندر دل چو خشت و سنگ دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتھر یا ایچ سخت ہو جاتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ تو اب گویا کے پتھروں کے مانندے ان سے بھی زیادہ سخت آدمی دررندہ بے دندان و چنگ اور سود خور جو انسان ہے وہ درندہ بھیڑیا بن جاتا ہے اگرچہ بھیڑیوں جیسے دانت اس کے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں جیسے پنجے نہیں ہوتے یہ پنجہ دندان اور چنگ یہ پنجہ ہوتا ہے تو اگرچہ وہ بداہر انسان نظر آ رہا ہے انگلیا ہی ہے پنجہ نہیں ہے اور دانت بھی انسانوں والے ہیں بھیڑیوں والے دانت نہیں ہے لیکن انسان حقیقت میں درندہ اور بھیڑیا بن جاتا ہے اب آئیے چوتھی چیز شریعت اسلامی کی حدود کے اندر اندر انفراضی ملکیت اور آزاد معاشی جد و جہد کی فضا برقرار رہے گی اور اس جمن میں صحتمند مقابلے سے سنت و تجارت کو فروغ اور پیداوار میں اضافہ ہوگا اس کی وضاحتوں میں کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ دو نظام جو ہیں اور یہ دو نظام کیوں مجود میں آئے در حقیقت یہ انسان کے تجربات ہیں چند جملوں میں یوں سمجھئے کہ آج سے دو دھائی سو برس قبل پوری دنیا میں ایک نظام تھا سیاسی اور معاشی الہدہ الہدہ شمار نہیں ہوتے تھے یہ ایک ہی شئے تھی اور اس کا نام ہے جاگیرداری نظام فیوڈل سسٹر بادشاہت ہوتی تھی ٹاپ پر اور بادشاہ کے نیچے جاگیردار بیس ہزاری تیس ہزاری چالیس ہزاری پچاس ہزاری پانچ ہزاری دس ہزاری یہ ہماری ہندوستان کی اسطلعہ تھی اور وہاں بیرنز ہیں لارڈز ہیں یہ ان کے مارکویس ہیں فلاں ہیں یہ بھی ان کے گریٹس تھے جاگیردار اپنے علاقے کا مالک مطلق ہے جو بھی رہ رہا ہے وہ اس کی رئیت ہے اور ہر شہ کا وہ مالک ہے جو بھی کام کر رہا ہے کھیت میں وہ بھی گویا کہ اس کے مزارے کی حیثیت لگتا ہے جو کہی کپڑا بن رہا ہے بیٹھا ہوا کوئی لوہار ہے وہ بھی در حقیقت اس کے کمیرکاری ہے اور جاگیردار پر بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ نظام تھا اس کو آپ سیاسی کہلیں مہارشی کہلیں اب اس میں جو ظلم تھا جو تمیزِ بندہ و آقا فسادِ آدمیت ہے والی کیفیت تھی جو بادشاہوں کے بہلوں میں ایاشیاں اور جاگیرداروں کے ہاں ایاشیاں ان کے کتوں کے لیے وہ کچھ کہ جو کسان کے لیے نہیں ہے علاقے کسان جو ہے اصل تو کمائی وہ کر رہا ہے تو یہ چونکہ غلط سے تھی ظلم تھا فطرت نے اس کے خلافے باقی انسان نے ریولڈ کیا تو سب سے پہلا قدم اٹھایا جمہوریت بادشاہت کا ختم یہ گویا کہ ایک صحیح روخ پر پہلا قدم تھا لیکن یہ کہ انسان کا علم جو ہے وہ محلول ہے ایک خرابی کا تو علاج کیا لیکن اب اس کے نتیجے میں کیا نکلا سرمایہ داری موجود میں آگئے اور خاص طور پر انڈسٹریل ریولیوشن بھی چونکہ ساتھ ہی آگیا سائنسی ترقی کی وجہ سے تو ان دونوں نے مل کر سرمایہ داری کی لانت اختیار کریں پہلے جاگیردار جو ہے اس کی حکومت یہ سرمایہ دار کی حکومت ہوگی سرمایہ دار کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کو مجبور نہیں کرتا آپ چاہیں تو میرے ہاں کام کریں چاہیں نہ کریں لیکن مضبور تو کام کرنے پر مجبور ہے اس لئے کہ وہ اگر دو دن کام نہیں کرے گا اس کے گھر میں فقہ آ جائے سرمایہ دار دس دن کیا ایک مہینہ ایک سال بھی اپنی فیکٹری بند کرے تو اس کے بچے کو تو فاقہ نہیں آتا تو بالکل ان ایکوئل فوٹنگ پر ہیں لہذا ایکسپلائیٹیشن یا استحصال نے اب سرمایہ داری کی شکل اختیار کری اب یہ بھی چونکہ فترت کے خلاف ہے فترت نے پھر یہ با کیا اب انسان نے ایک چلانگوہ اور نگا اشتراکیت سرمایہ داری ختم ملکیت کی ختم جڑی کٹو جو یہ بلبل جس شاک پر بیٹھ کر چاہ چاہتا اس شاکے کو پاٹ دوں لیکن اس سے پھر جبر آگیا ون پارٹی گورنمنٹ قائم ہو گئی اور بدترین امریت آگئی یہ سب ٹھوکرے ہیں جو انسان کھا رہا ہے اس لیے کہ جو وہی کی رہنمائی ہے اس کو وہ اختیار نہیں کرتا وہی کی رہنمائی یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے فری انٹرپرائز بھی ہو پرسنل انسینٹیو بھی ہو زیادہ کام کرنے کا جذبہ بھی ہو ایک آزاد فضاء بھی ہو آدمی بلکل نہ جاگردار کا غلام ہو نہ سرباہدار کا غلام ہو نہ کسی ایک پارٹی کا غلام ہو کر رہے دیا لیکن یہ ہے کہ سرباہداری کی لانت بھی نہ ہو جبر بھی نہ ہو ان تمام چیزوں کو اسلام نے اس طریقے سے اپنے نظام میں ثمو دیا کہ صحت مند مقابلہ جو ہے اس کی فضاء برقرار رہے آزاد معیشت کی آزاد جد و جہد کا جذبہ جو ہے انسان میں وہ بھی برقرار رہے لیکن یہ لانت سرباہداری کی جو ہے وہ مسلط مام پانچ بھی بات آجر اور مستاجر ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے آجر اور عجیر عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اجرت پر کسی سے کام لیتا ہے وہ شاید آجر ہے اور جو کام کرتا ہے ان پر وہ عجیر ہے حالانکہ غلط ہے یہ دونوں لفظ ہم معنی ہے آجر بھی اور عجیر بھی فائل اور فائل عالم اور علیم یہ ہم معنی الفاظ ہیں لیکن چلیے اب یہ کیونکہ غلط العام بن گیا ہے تو ہم نے صحیح لفظ لکھا آجر اور مستاجر آجر وہ ہے جو اجرت پر کام کرتا ہے اور مستاجر وہ ہے جو اجرت پر کام کراتا ہے آپ نے اگر کسی مزدور کو اپنے مکان کے تعمیر میں رکھا ہے تو آپ مستاجر ہیں اور وہ مزدور جو ہے وہ آجر ہے یا آجیر ہے دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں وہ ایک ہی لفظ ہے مستاجر وہ ہے جو اجرت پر کام لیتا ہے اور یہ سورہ قصف میں یہ لفظ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کے کوئے پر جا کر جو وہ شیخ مدین تھے ان کی بچیوں کی مدد کی اور پانی ان کے بھیڑوں بکریوں کو پلا دیا پھر جا کر جب حضرت موسیٰ کو پتلت کیا وہ شیخ مدین نے کیا وہاں آؤ تو اس میں یہاں فرمایا ایک بچی نے کہا کہ ابا جان انہیں ملازم لکھی ہے یا ابت استعجر ہو ان کو آپ ان کو اجرت پر لکھ لیجئے ملازم لکھ لیجئے ہم لڑکیاں ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے بھائی ان کا کوئی تھا نہیں تو یہ اگر آپ کے ہاں ملازم رہیں گے تو یہ جو ایک بقت ہے یہ رفع ہو جائے گی تو آجر اور مستاجر یعنی مزدور اور کارخانے دار کے درمیان اسلامی اخوت اور عدل و انصاف کے علاوہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی اخوت پیدا ہوگی جو سماجی سطح پر ہماری اصل بات تھی کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے یا مسلمان نبی ہے تو انسان بھائی ہے اسلامی اخوت تو دوہری منزل بن گئی نا ورنہ تو یہ ہے کہ آدم اور حویٰ کی اولاد تو ہیں کوئی عیسائی اگر میرے ہاں مزدور ہے کوئی اور ہندو میرے ہاں مزدور ہے تو وہ بھی آدم اور حویٰ کی اولاد ہونے کے ناتے سے میرا بھائی ہے تو انسانی اخوت اور اس سے اوپر آتی ہے پھر اسلامی اخوت وہ تو بہت ہی ایک گاہیش ہے اگر ایمان ہو دل کے در موجود پھر عدل و انصاف کہ کارسانے دار جو ہے امپلائر جو ہے مستاجر جو ہے وہ دیکھے کہ میں صحیح صحیح اجرت دوں ورنہ یہ کہ میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا یہ چیزیں تو ایمانی ہیں لیکن قانونی سطح پر باہمی سعودہ کاری میں مزدور کو ریاست کی جانب سے کفالت کی زمانت کا سہارا حاصل ہوگا یہ سعودہ کاری جو ہے یہ آج کل کی ایک اسطلاح ہے اسی کے لئے یونینز بنتی ہیں کہ ایک کارخانہ ہے اس کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ اپنی یونین بنا لیتے ہیں اب وہ یونین جو ہے وہ پھر سعودہ کاری کرتی ہے اور حکومت بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ سعودہ کاری کی ایجنٹ ہے اس کو مزدوروں کی طرف سے بولنے کا حق حاصل ہے وہ پھر جو انتظامیہ ہے جو مالک ہے اس سے بات کریں گے کہ اتنی مزدوری ہوگی تو ہم کام کریں گے ورنہ یہ ہے کہ انہیں حق ہے کہ وہ ہرطال کر دیں نہ صرف ہرطال کر دیں وہ گھیراو بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ہم یہاں مزدور نہیں رہتنے دیں گے اب یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے نظام میں تو اس سے فساد چیدا ہوتا ہے اس میں اسلام کیا کرتا ہے وہی چیز کے جو مغربی نظام کے اندر بھی ہے فرض کیجئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں مزدور یہ سمجھتا ہے کہ میری مناسب مزدوری مجھے کارخانے ڈال نہیں دے رہا وہ کم پر بھی کام کرنے پر کیوں مجبور ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو بھوکا بڑوں گا اگر ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تمہیں مناسب کام نہیں مل رہا یا تم مناسب مزدوری تمہیں نہیں دی جاری کام مت کرو تو تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو ریاست کی طرف سے تمہیں ملے گی تو اب گویا کہ اس مزدور کے قدم جم گئے زمین میں اب وہ بات کر سکتا ہے اسے فاتح کا اندیشہ نہیں ہوگا وہ تب ہی کام کرے گا جبکہ اس کے اندر اسے بحسوس ہو کہ مجھے مناسب مزدوری مل رہی ہے اگرچہ اس نظام میں بھی ایک خلا ہے اور وہ خلا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر بیکاری کا جذبہ پر واننا چاہ جائے اور یہ ان نظاموں میں پیدا ہو چکا ہے ویل فیر پر بہت لوگ جو عیش کرتے ہیں کیوں کام کریں جبکہ بنیادی ضروریات پر آہم ہو رہی ہیں یہاں پر در حقیقت اسلامی نظام کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے کیونکہ وہ بھی شامل ہوتا ہے لہذا یہ تمام جو رکھنے ہیں انسانی نظام جب بنیں گے ان میں یہ رکھنے موجود ہیں گے لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام کا نظام محض قانون پر نہیں ہے بلکہ اس میں ایمان اور اس میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کا یقین شامل ہے لہذا یہ چیز کمپنسیٹ کرے گی کہ انسان جو ہے اس کو اپنی غیرت کے منافع سمجھے اسی لئے فرمایا گیا کہ صدقات جو ہیں وہ لوگوں کے اوساخ ہیں یہ میل کچیل ہیں بچو اس سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اولاد پر اپنے صدقے کو اور زکاة کو حرام کر کے اس میں بھی گویا کہ ایک رہنمائی کرنی کہ اس سے حتیل امکان بچنا چاہیے سوال دستے سوال دراز کرنے کی بردمت کی یہ تمہاری عزت نفس کے خلاف ہے جاؤ محنت کرو کل ہڑا لو اور جا کر نکڑیاں کاتو اور لے کر آو یہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے یہ بہتر ہے تو یہ جو اس کی اخلاقی جو اس کے دائمینشنز ہیں اس اخلاقی جو حصہ ہے اس کا علیم کا جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے وہ جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو پھر یہ سوداکاری کا یہ نظام جو ہے یہ صحیح متوازن طریقے پر چلے گا لیکن قانونی سطح پر اس کا ہوتا ضروری ہے ورنہ کہنے میں تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب کارخانے دار کی مرضی ہے وہ کارخانہ چلائے نہ چلائے مزدور کی مرضی یہ کام کرے نہ کرے لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت ہی انکول بہت ہی غیر مسابی بنیاد پر کھڑا ہے بچارہ وہ جو اگر دو دن کام نہیں کرتا تو بھوکا مرے گا اور وہ اگر ایک سال بھی کارخانہ بند رکھے تو اس کے پاس اتنا پامل سرمایا ہے کہ وہ عشق کرے گا کائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ ریاست اس کو ایک سہارا دے کہ تمہاری بنیادی ضروریات اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہماری قومی سطح ہوگی معیشت کی اس کے اعتبار سے معین کیا جائے گا کوئی شخص کہے کہ صاحب میری بنیادی ضرورت ہے مجھے ائر کنڈیشن مکان ملنا چاہیے کہ یہ نہیں ہوگا وہ تو جو ہماری جس کو آپ جی این پی کہتے ہیں نیشنل پروڈکٹ جو ہے گرینڈ نیشنل پروڈکٹ قومی سطح اس کے اعتبار سے معین کیا جائے گا کہ ہمارا کم سے کم لیول جس پر کہ انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے وہ کتنی ہیں اس لیول پر جو ہے ذمہ داری ریاست جب لے لے گی تو پھر مزدور کو ایک سہارا ملے گا اور کارخانے دار کو بھی اس صورت میں آپ پورا اختیار دیں گے ہائر ان فائر جسے کہا جاتا ہے کہ کارخانے دار کو یا جو بھی مشتادر ہے اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ جس کو جس وقت چاہے رکھے جس وقت چاہے اس کو ہٹا دیں اگر یہ نہ کریں گے تو بھی فساد پردہ ہوتا ہے چنانچہ امریکہ میں ہر شخص کو ہر وقت اختیار حاصل ہے بڑے سے بڑے ملازم کو کہے گا کہ صاحب ابھی فوراً باہر ہو جائے آپ جو آپ کے واجباتیں ابھی لے لیں گے مزدور کو کہے گا کام نہیں کرتا چلے جائے آپ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر صحیح نظام نہیں چلتا لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر اگر وہ شے موجود ہیں تو پھر یہ کہ عدل کا تقاضہ پورا ہو جائے گا کہ مزدور اگر بیکار ہو گیا ہے تو اس کو فاقے کا اندیشہ نہ ہو بھوکے وردے کا اندیشہ نہ ہو اس کی جب زمانت ہو جائے گی ریاست کی طرف سے تو یہ نظام اس کے بعد پھر آزاد بنیاد پر چل سکے گا کہ اگر مستاجر اور عجیر کا آپس میں معاہدہ صحیح صحیح جس کو کہا گیا قرآن مجید میں انترازم منکم آپس میں رضا مندی سے ایسا نہ ہو کہ کوشش مجبوری سے وہ بات قبول کر رہا ہو انترازم منکم باہمی رضا مندی سے ہوگا تو وہ اس نظام کے تحت انشاءاللہ صحیح صحیح چل سکے گا اب آخری چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ہمارے ملک کے اعتبار سے اہم ترین ہے اس لیے کہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات آپ سنتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی معیشت جو ہے وہ ذریعی ہے ہماری ذریعی معیشت والا ملک ہے اگرچہ انڈسٹریلائزیشن بھی کافی ہوئی کارخانے لگے صدور ایوب مرہوم کے زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں انڈسٹری آگے بڑھی ہے لیکن پھر وہ قدم رک گیا پھر وہ فسادات شروع ہوئے مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ہنگامے ہونے شروع ہوئے تو اس کے بعد سرمایہ جو ہے وہ شائع ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر نئے انٹرپرائز اور نئے کاروبار اور نئے کارخانے لگانے کی بجائے ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا جسے آپ ریال اسٹیٹ کہتے ہیں مکان بناو دمیم خریدو جہاں پہ کسی مزدور کا جھگڑا نہیں ٹریل یونین کا خطرہ نہیں تو یہ ہمارے ہاں وہ پروسس جو ہے پھر رک گیا وہ عمل بہرحال تاحال یہ کہا جائے گا کہ ہمارا ملک ہے پاکستان بنیادی طور پر اس کی معیشت جو ہے وہ ذریعی ہے اور اس ذریعی معیشت کے اندر سب سے بڑی لانت وہ زمیداری اور جاگرداری کا نظام ہے جو ابھی تک انٹیکٹ ہے ابھی تک وہ برقرار ہے اگرچہ دو تین مرتبہ ذریعی اصلاحات کی گئی ہے لیکن وہ بالکل دکھاوے کی ہیں ان کی کوئی ایسی حقیقی تاثیر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی کہ جس سے اس نظام کی گریف جو ہے وہ کمزور پڑ سکی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جب بھی انتخابی نظام کے ذریعے سے کام چلائے جائے یا مارشاللہ ہو دونوں صورتوں میں جو بنیادی یہاں پر اہلیت لکھنے والے طبقات ہیں وہ زمیدار اور جاگردار ہیں نہ جمہوریت ان کو ناراض کر سکتی ہے اور نہ مارشاللہ ان کو ناراض کر سکتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو ہے جو ہمارے مفادات ہیں ان پر کوئی آن چاہے وہ جاگرداری اور زمیداری کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے جس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آج تک کوئی حکومت اس ملک میں ذریعی ٹیکس نہیں لگا سکی منطقی طور پر ثابت عقل سے ثابت ہر اعتبار سے معقول پوری دنیا ہم پر زور دے رہی ہے جن سے ہم قرض لینے جاتے ہیں سود دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہاری معیشت کبھی نہیں سملے گی تم اسی طرح سود کے اندر جکڑے رہو گے جب تک کہ تم اس ذریعی جو ہے آمدنی اس پر بھی ٹیکس نہ لگاؤ لیکن کوئی چاہے وہ بھٹو صاحب تھے اور چاہے اب جو بھٹو صاحبہ ہیں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے نہ وہ ذریعی اللہ صاحب کے اندر ہمت تھی نہ کسی اور میں ہمت ہے اس لیے کہ اصل طاقت جو ہے یہاں پر وہ این ہی کہا دی تو ہمارے ہاں معیشت کے اعتبار سے اہم ترین نقطہ یہ ہے زمیداری کا معاملہ یہی وجہ ہے کہ میں تو چونکہ ایوان ہائے حکومت کے قریب بھی کبھی نہیں گیا صرف ایک عارضی سا کچھ دو ماہ کا ایک وقفہ تھا جو میں زیاء الحق مرہوم کی مجلس شورہ میں شریک ہوا تھا وہاں میں نے تقریب ہی تھے کہ آپ کو ایک بہت عالی سطح کا ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جس میں ٹاپ کے علماء کرام ہو ماہرین علم دین کے اور بندوں بستے ارازی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ٹاپ کے ہو عالی درجے کے وہ شریک ہو اور وہ تیہ کریں شریعت کا منشاہ چاہے دین کیا چاہتا ہے آخر انگریز جو نظام دے گیا تھا اس کو ہم مقدس سمجھ کے کیوں سینے سے لگائے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر یہ جاگیریں جو ہے یہ تو غداری کے سلے میں انہیں ملی تھے اور ان لوگوں کو ہم نے جو قطوع برقراب رکھا ہوا ہے ہندوستان ہی کو دیکھے کہ آزادی کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جاگیرداری دمیداری خط اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہسٹیبلٹی پیدا ہو گئے استحکام پیدا ہو گئے یہاں تو جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے آلہ سے آلہ الیکشن کرا لیں ماتھے کے لیبل بگ لیں گے صرف وہی ہوں گے کسی وقت میں مسلم لیگی تھے پھر کبھی ریپبلیکن ہو گئے پھر وہی جو ہے کنونشن لیگی ہو گئے پھر وہی پیپلز پارٹی میں آ گئے پھر وہی جو ہے مزیعہ صاحب کی شورہ میں آ گئے وہی اکثر و بیشتر آج جو ہے منتخب جو آپ کی پارلیمنٹ سے موجود ہیں تو کوئی بنیادی تبدیلی یہاں نہیں آسکتی جب تک کہ زمین کا بالکل نیا بندو بست نہ ہو اس بندو بست کی دو بنیادیں ہیں شریعت کی روزے اگرچہ اس میں شریعت کی تعلیم بہت حد تک ہمارے ذہنوں سے مخفی ہو چکی ہے چونکہ صدیوں پر صدیوں بھی گئے اور وہ نظام ختم ہو گیا تھا پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام اراضی جو ہے خراجی ہیں یہ اشری نہیں ہے یہ میری رائے ہیں بہت سے علماء کی رائے ہیں لیکن میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میری رائے تو نہیں اس پٹو کا میشن بٹھائیے آپ جو جید علماء ہیں وہ جمع ہو سوچے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کی زمین جو ہے اس کی ملکیت نہیں بلکہ ساری زمین جو ہے وہ ریاست اسلامی ریاست کی ملکیت ہے گویا کہ اسلامی ریاست اگر اس اصول کو ہم تسلیم کر لیں تو اسے حق حاصل ہوگا کہ بالکل نیا بندو بستے اراضی کریں کو کاشت کریں اور ان سے براہ راست خراج جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا خدانے میں جائے گا رمیان میں زمیدار نہیں ہوگا کہ لائن شیئر جو ہے وہ اس میں سے وہ لے جائے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مشریبی مانی جائے بالفرض تو مزارعات کے بارے میں ہمارے ہاں امام ابو حنیف اور امام مالک رحمہ اللہ دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ کہ مزارعات حرام یہ سود ہی ہے اصل میں زمین کا کہ کاشت کوئی اور کر رہا ہو اور صرف زمین کا مالک ہونے کے ناتے کوئشت اس میں سے حصہ لے جائے جیسے سود میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ آپ کا کام کوئی اور کر رہا ہے اور آپ نے اب سرمایہ کے بل پر پیسہ لے لیا اسی طریقے سے زمین کے اندر اگر آپ مالک ہونے کے ناتے سے اس میں سے حصہ لے رہے تو گویا کہ یہ بھی قریب آ جاتا ہے سود کے تو یہ ہے اگر کے بعد میں ہمارے فقہاں نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فطمہ دیا ہے فقہ حنفی کا اس وقت جو فطمہ ہے وہ یہ ہے کہ مزارعات جائز ہیں اس میں شرائط ہیں کہ بیج جو ہے وہ مالک کا ہونا چاہیے تاکہ فصل برباد ہو تو بیج بھی کم سے کب اس کو بھی کوئی نقصان تو پہنچے نہ ورنہ اگر بیج بھی مزارعہ کا ہے اور اس کے بیل بھی اس کے ہے تو ساری محنت اگر فصل خراب ہو گئی سیلاب آ گیا کوئی اور آفت آ گئی تو مالک کا تو کوئی جی مگڑا زمین وہی کی وہی رکھی ہوئی ہے اگلی فصل میں پھر کاش ہو جائے گی اور مزارعہ کا تو بیڑا مرک ہو رہے تو کچھ اضافی شکلیں لگا کر جواز کا فطمہ دیا گیا لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اثر نو اس مسئلے پر خالص اصولی علمی کتاب و سنت کے نصوص جو مقاسد ہیں کہ پھر جو احکام ہیں فقہا کے مابین جو اختلافات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اس پر مشتگو ہو کیا وقت بلکل ختم ہو گیا ابھی ہے نا کیا اشارہ کر رہے ہیں اس لیے اب پڑھ لیجئے اس کو زیادہ وقت نہیں ہے نمبر چھے جادیرداری کی لانت کا مکمل خاطمہ ہو جائے گا اور خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اس متفقہ فطمہ پر عمل کے ذریعے کہ مزارعہ حرام ہیں ایک تو یہ شکل ہے خواہ حضرت عمر کے اجتحاد پر مبنی فقہ حنفی کے اس فطمہ پر عمل کے ذریعے کہ جو علاقے کسی بھی وقت مزور شمشیر فقہ ہوئے تھے ان کی ارازی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں ابھی ان میں سے جس کو بھی اختیار کر لیا جائے بہرحال ان دو میں سے جس شاہ کو بھی اختیار کریں گے زمیداری کی جمعہ خرابیاں ختم ہو جائیں گے اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں کوئی معاشی عدل کا تصور قائم نہیں ہو سکتا اور معاشی عدل سے بھی آگے پڑھ کر جو ہمارا کل کا موضوع ہے سیاسی عدل وہ تو ہو ہی نہیں سکتا یہ جو زمیدار جاگیردار جو ہے وہ خود بخود سیاست پر حابی ہیں آپ زیادہ دائیے کریں گے کہ بڑا منصفانہ انتخاب ہو جائے کوئی اس میں کسی طرح سے عمل دخل نہ ہو لیکن کیا کریں گے مزارے جو ہے وہ تو گویا کہ رعیت ہے اپنے جاگیردار اور زمیدار کی وہ اس کے خلاف جا کر جو ہے وہ اپنے موت کے وارل کے اوپر خود دستخط کیسے کرے گا لہذا جو اگلا قدم ہے سیاسی عدل اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں معاشی عدل کی بھی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے اور ہمارا یہ سارا معاشی نظام اسی طرح سود پر جس میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہماری قوم کا وہ پیدائشی طور پر وہ مجھے مقدار یاد نہیں ہے پچیس تیس ہزار روپے کا جو ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے سودی قرضہ جو ہے پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر ملادت آ جاتی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے یہ ریسورسز جو بنیادی طور پر ذریعی ہیں ان کا شریعت کے ان دو اصولوں میں سے کسی اصول کے پہت جب تک ایک بلکل نیا نظام نہیں بنتا اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کوئی معاشی عدل اور نہ کوئی سیاسی عدل قائم ہو سکتا ہے تو یہ ہے اس کی اہمیت اور یہ ظاہر بات ہے کہ بغیر ایک ٹوٹل ریولیوشن ممکن نہیں ہے یہ تو کسی بھی سیاسی پروسس سے الیکسن کے پروسس سے یہ قطعاً ناممکن ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ایک انقلابی امن ہو اور ایک گم بھیر اور ہمہ گیر انقلاب پر پاکیا جائے اس پر بھی جو مزاریت پر علامہ اقمال کے دو شعر ہیں واقعہ یہ ہے کہ پھر میں اب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ علامہ اقمال کی اس اصابت اصابت فکر اور جو تأثر ہے اور احساسات کی گہرائی ہے اس کو میں کن الفاظ میں خراج پیسیر ادا کروں فرمایا خدا آم اللہ پیرا سروری داد اللہ تعالی اس ملت کو اس قوم کو سروری اور سربلندی اور دنیا میں عزت اور وقار عطا فرماتا ہے کہ تقدیرش مدست خیش بن مشر جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے ہاتھ سے کام کرنے کو جہاں پر سمجھا جائے گا عار وہ قوم برباد ہے دیگنیٹی آف لیبر کام کرنا ہاتھ سے کام کرنا مغربی اقوام کے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا انجینئر آئے گا لیکن جب دیوٹی پر آئے گا وہ نکر پہن کر اور بنیان پہن کر اور وہ ہاتھ کالے اسی طریقے سے کر لے گا جیسے کہ کوئی مصدور کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ سے کام کرنے سے ہی در حقیقت قومیں جو ہیں وہ گویا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہیں اور اگر اس طرح کا نظام ہو جائے جیسے ہمارے ہاں ہے سفید پوشی کا نظام کہ وہ کام جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ ہمارے مقام سے کم تر ہے تو وہ قوم گرے گئے لیکن اس کے بعد دوسرا نسرا ہے با قوم سروکار ندارد دارد اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہی نہیں سروکار آپ کہتے ہیں مجھے کیا سروکار اللہ تعالیٰ کا سروکار ہی نہیں اللہ اس سے اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے جیسے کہ لوگ نگاہیں پھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی تمجھو ہٹا لیتا ہے تو با قوم سروکار ندارد کہ دہکانش برائے دیگران کشت کہ جس قوم کا دہکان کسی دوسرے کے لیے بو رہا ہے کھیتی کر رہا ہے اپنے لیے نہیں زمیدار کے لیے اور جب وہ فصل کٹے گی تو آ جائے گا زمیدار اور اس کے گھنڈے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور بہترین جو ہے اس کا مال وہ لے کر سنے جائیں گے جس قوم کے اندر یہ نظام ہے کہ دہکانش اس کا دہکان برائے دیگران اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وہ اگر کاشتاری کر رہا ہے اس قوم سے اللہ کو کوئی سروکاتے تو مزارعات کے موضوع پر یہ نہایت انداشر ہے بہرحال یہ چھے نکات ہیں کہ یہ اگر پورے ہو تو گویا کہ اسلام کا معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ برور کار آیا اگر نہیں تو نعرے ہیں نعرے لگاتے رہیں اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں توفید دے کہ ہم اس مکمل نظام عدل و قسط کو یعنی دین حق کو پورے کے پورے دین حق کو اپنے لیٹر اور سپریٹ نفس اور روح کے ساتھ نافذ اور قائم کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کا عاصل کر لیں اقول قولی حاجہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائری مسلمین و المسلمین